بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستہ السلام علیکم آج انجنئر علی رحمان لیلکٹوسکیل یوٹیپ چینل پر اپنے عزیز و محترم ویورز اور سبسکرائبر کو کیپلر ڈیزل مشین کے سرکٹ کے ریپیئر کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر حدا نہ ہو سا آپ کے پیٹرول پمپ کا جو سرکٹ ہے یہ اس میں پارٹ آ جائے تو اس کو آپ کیسے ٹریس کریں گے اس کو ریپیئر کیسے کریں گے تو ویڈیو کو بینا سکیپ کیے پورا دیکھیں تو آپ کو جانکاری حاصل ہو سکتا ہے کہ کس طرح میں اپنے پیٹرول پمپ کا جو سرکٹ ہے اس کو کیسے ریپیئر کروں گا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی ایک مشین کے اندر دو سرکٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایک سرکٹ ایک سائیڈ آئل ڈالوانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا سرکٹ دوسری سائیڈ پہ اگر گاڑی کڑی ہو جائے تو دوسری سائیڈ پہ آپ آئل ڈالوا سکتے ہیں تو اس ایک سرکٹ میں جو ہے پارٹ آیا ہوا ہے اس کو میں کیسے ٹریس کروں گا اس ایک سائیڈ کا جو سرکٹ ہے اس کے اندر مزید تین چار سرکٹ ہوتے پی سی بھی ہوتے اس سے آپ پارٹ نکال سکتے ہیں یہ اسی سرکٹ کے اندر آپ پہ یہ ٹرانسپارمر دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسپارمر چھوٹے چھوٹے ریگولیٹر کیپیسٹر پیوز ریلے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے آپ کلی میٹر کی مدد سے چک کر سکتے ہیں کہ کسی ایک میں پارٹ آ جائے تو آپ وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ پاور سپلائی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس پاور سپلائی سے یہ سرکٹ جو ہے یہ آن آپ ہوگا اور یہ سرکٹ کو جو ہے سپلائی دے کے اس کی مدد سے آپ کو آئل جو ہے کسی گاڑی میں ڈلوا سکتے ہیں اس پی سی بی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ڈی سی نوٹر ایسی کے پی سی بی کے بارے میں بھی کوئی کنپیوجن ہو تو ان کے لنکس میں آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں منشن کر گے آپ وہاں وزٹ کر کے ڈی سی نوٹر ایسی کے پی سی بی کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ وہ ریپیر کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ مایکرو کنٹرولر ہے اس مایکرو کنٹرولر میں سارے پروگرامنگ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو یہ مارکنگ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے گراؤنڈ لکا ہے پازیٹیو نیگٹیو لکا ہے اسے دو تارے نکل کے اس مایکرو کنٹرولر کے ساتھ یہ کنیکٹ کیا ہے اور مایکرو کنٹرولر پھر یہاں سے یہ تارے نکل کے دوسرے سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے کوئی کنپیوجن والی بات نہیں آپ کیپیسٹر کو کلیم میٹر کی مدد سے کلیم کر کے اس کی کیپیسٹنس معلوم کریں گے کہ یہ کیپیسٹنس اس کی ٹیک ہے یا حراب ہے یہاں پہ یہ ریلے آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ ریلے حراب ہو جائے یہاں پہ یہ پیوز نظر آ رہا ہے یہ پیوز اگر حراب ہو جائے اس میں کنٹینیوٹی نہ ہوڈیس کنٹینیوٹی پائی گئی تو پھر آپ اس کو ریپلیس کریں گے اس کے ساتھ ریلے لگی ہوئی ہے اس ریلے کو بھی آپ چینج کر سکتے تو اس میں کوئی کنپیوجن والی بات نہیں آپ سپلائی کو کنکلیم میٹر کو گولٹ پہ لگا کے اس کی سپلائی چھک کر سکتے کہ آیا اس پہ جو مارکنگ یہ سپلائی دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا سرکٹ میں نے نیچے ہوتارا ہے اور اس میں ایک ایک کمپوننٹ کی میں جو ہے پارڈ کو ٹریس کروں گا اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان پراسسے کلیم میٹر کو نکال کے آپ اس کی کی پسٹنس کے پسٹر جو ہے اس کیective سٹنس معلوم کریں گے کلیم میٹر کو کی پسٹنس موٹ پہ لگا کے اس کی کانٹینیوٹی معلوم کریں گے پیوز کی مایکرو کنٹرولر کو چھک کریں گے ٹرانسپرمر کو چھک کریں گے ایک ایک پارڈ کو جو ہے اس کی پارڈز کو معلوم کریں گے کہ پارڈز کا ہاں پہ پائی جاتی ہے